بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے شریک فی الملک ولم یکل لہو ولي من الظلی وکبرہو تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصل علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدِّقِمْ وَآخْرِجْنِ مُقْرَجَ صِدِّقِمْ وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرًا اور کہہ دے اے نبی اپنے رب سے کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی داخل کرنا سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ داخل کرنا اور جہاں سے مجھے نکالنا وہاں سے بھی سچائی اور عزت کے ساتھ نکالنا وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرًا اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسے دلائل مہیا کر اور جو دنیا میں غلبے کا سباب ہوں انسان دی پوری زندگی دے اندر زندگی دے معاملات اندر جننے بھی درنا انہوں چیلنج درپیش اندینے انہوں نکلن واسطے سب تو مضبوط جڑا رستہ ہے نا ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اللہ تو وعد کے بندے دا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی بندے نو کامیاب کرنے والا ہے اور اللہ نو چھڑ کے اگر کوئی انسان کہوے کہ میں غلبہ پالاں گا میں کامیاب ہو جاں مانگا تو اے عدیس ہو جاں انبیانوں ہی جدوں مشکلات پیش آئیاں انہوں نے اللہ دی طرف رجوع کیتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیانوں دنیا تے غالب کیتا دنیا تے کامیاب کیتا اکیلے اندیسن پوری اپنی امت دینال جڑا سنہو مخالفت ملل لیندیسن اپنی پوری امت دینال مطال آلین دیسن اور انہوں نے کلو ڈر دینیسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنیاں تسلییاں دیتیاں جن نے حوصلے دیتے قرآن پاک دندر جن نے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے او دیوے چیوے کے سونے اپنے رابنال جڑے آ رہے اپنے رابنال بروسہ کر اپنے رابنال توقل کر او چھنال اللہ تعالیٰ نے ایوی کیا جیڑی چیز تینو چاہی دیئے جیڑی چیز تینو کمی محسوس ہون دیئے دنیا والے کو نہیں مانگنا بلکہ اپنے رابنال مانگنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتنو بھی ایک ہوگال دا سی کہ اگر تو انہوں جتی دا تسمہ بھی چاہی دا ہے نا تے او بھی کسے بندے کل نہیں بلکہ اپنے رابنال کو مانگنا عام طور تے اسی وینے آکے چھوٹی جی چیز دیتی ضرورت ہو وینہ تے ساڑھا اس سوال تیان جاندہ ہی نہیں دو چار اٹھ داس رپے والی جی چیز ہے اگر ساڑھے کل خریدن دی سطاعت نہیں پیسے نہیں تو کدھی اسی سوچے ہی نہیں کہ اسی کسے بندے کلو بھڑن دی بجائے کسے کلو ادھار لین دی بجائے کدھی اللہ نے بھی کہی ہے اللہ ایسی دی ضرورت ساڑھے واسطے وسائل پیدا کر اسی دعا ادھار کرنی ہے جدو سانوں کو اللہ کھڑی اٹھ دی ضرورت ہو اسی اللہ کو ادھار مانگنا ہے جدو ہی سوچنا ہے کہ اسے بندہ ساڑھے ضرورت پوری نہیں کر سکتا جبکہ توقع لے گال کہیں دے کہ چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی چاہی دی پہلے آپ نے اللہ کو اور اے ادا اللہ نو بڑی پسان دے اے بندے دی جڑی عادت دینا اللہ کو لوں منگن والی اللہ کو لوں سوال کرنا لی اے اللہ نو بڑی پسان دے کہ میرا بندہ چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی میرے کو لوں مانگ دا ہے بڑی تو بڑی چیز بھی میرے کو لوں مانگ دا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکی اندر اٹھ سال تبلیغ دے گزارے تو حالات کافی زیادہ مشکل تے ٹائٹ ہو گئے مخالفت اینی وعد گئی اینی وعد گئی کہ بھو ہٹ درم لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دے اندر غیر جانب دار ہو کے مکی دے اندر غیر پریشر تو ہٹ کے کام کرنا رہنا مشکل کر چڑیا آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی کسی صحابی نو مار رہے نے کدی کوئی دبا کدی کوئی پریشانی کدی کسی کے سمدہ پر آپ پہ گنڈا کدی کوئی نبی پاک نو تکلیف دین والی گل وہ دل ازاری کرنے والے جڑے جملے سنے انہیں وعد گئے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی اندر رہنا محال ہو گیا تو اللہ نے اپنے نبی نو کیا اے بات جنیاں وی دعا مانے اللہ دے کلو لین والیاں اللہ نے آپ ہی اپنے نبی نو سکھائی اللہ دے معبد کیسی یہ بندے دنال اپنے انبیاء نال عام بندے اللہ تعالیٰ آپ نے کلو منگندہ طریقہ بھی آپ ہی داست دینے کہ میرے کلو اینا الفاظ دے ذریعے منگو یہ بھی ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا کہا رب ادخلنی مدخل صدقن اللہ منو جتھے بھی داخل کریں میں جدرنو بھی جاما سچائی اور ایمانداری اور عزت نال جاما یہ حجردہ بھی ایک وعید مکہ چھڑندہ بھی ایک خموش پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے آئے دے اگلے تکر اندر فرمایا جے تو منو کسے جگہ تو کڑے او تو بھی میں باعزت رہی کے نہیں جاما یہ سب تو آسان جیڑی مثال ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ گیا یہ مکہ چھو نکلے تو باعزت رہی کے نہ نکلے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَافَرُ لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کے اندھنے کہ انہیں نبی پریشان کرن دی نبی مَعَذَ اللَّهِ زلیل کرن دی کوشش پرابے گھنڈا کی تا چال بنائی کہ اسی نبی پریشان کرنا انہوں اتھو کر دینا یا قتل کر دینا ہمیشہ واسطے کی صحیح تمام کر دینا اللہ تعالیٰ کے اندھنے وہ اپنیاں چالاں چالاں دیا نبی ختم کرن دیا میں آسمان تے تدبیر کرن دیا اپنے نبی بچان دی اور انہیں پہرہ لگا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل دا پہرہ لگ گیا کہ آج دی رات ختم کر دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کس رہا باعزت طریقے نہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ویچوں ہی نکل گیا انہوں نے لاغو ہی تو رہ گیا اور انہیں پہرے ہوندے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مگار سکے اور اس تو بڑی عزت کی ہو سکے دیئے کہ پورا مکہ ساری دی ساری طاقت تو نہ دی اس جگہ تے کٹھی ہو گئی ہے کہ نبی نو ختم کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ساری انہوں ایسرا واضح طورت شکست دیا کہ اپنے نبی نو باعفاظت تو نکال لیا مدینہ اندر گیا نبی پاک نے دعا مانگ اسی اللہ میں نو جتے داخل کریں عزت علی کریں یہ تو نکلے تھے پھر بھی باعزت رہی کہیے کہ بندہ دشمن دے بچوں نرگے دے بچوں نکلاوے تو دشمن واسطے زلت نہیں ہوں دی انہوں نے واسطے مر جاندہ مقام سی کہ یار اسی سارے رستے بند کیتے نے ہر پاس اسی پیرے باعینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بچوں نکل گیا مدینہ تیبہ گیا اوچھا بھی باعزت حج نبی پاک مدینہ نہیں پہنچے خبران پہنچ گیا کہ نبی پاک آرہے نے تو مورخین کہنے کہ لوگ سارا دن انہوں نے راہاں تے بہر اندے جڑے راہ مکیلو مدینے نو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آرہے نے کہ اسی انہوں نے استقبال کرنا ہے کوئی اپنے مکانہ دیں چھتا ہاں تے بہر اندہ کوئی انہوں نے رستے ہاں تے بہر اندہ حتیٰ کہ ایت ہوتا کہ مل دا کہ خجور دیں درختہ ہاں تے چڑھ کے بندے بہر اندے کہ دور تک نظر جائے اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے قریب مضافاتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سواریاں مدینے آلے نظر آئیں گا تھے وہ یہودی کہاں لگا آواز لگا کہ مدینے آلے جس بندے دا تُسی انتظار کرنے سواریاں انہوں نے یہیں لگنیا آنا فانا پورے مدینے چی خبر پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرے لوگ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے مدینے و باہر نکلنے عزت سی ایوہ سی وعدخل نہیں مد خالا سے دکھیں اللہ جتے داخل کریں عزت لالے طریقے نل کریں یہ تھے بھی عزت نہ داخل ہوئے پھر اٹھ سال تو اٹھ سال دے کلیل عرصے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس آئے ہیں مدینےوں بے مکہ دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مکہ والیاں موائدہ کیتا سی صلاح دے بیاں ہوئی سی ٹھیکے موائدہ ہو گئے سی نہ تسی ساتھ نہ لڑنا ہے نہ سی تاڑنا لڑنا ہے جڑا قبیلہ ساتھ نہ لڑے گا تسی ہو دی مدد نہیں کرنی جڑا قبیلہ تو آڑنا لڑے گا مکہ علیکنہ اسی بھی ہو دی مدد نہیں کر رہا گئے تو کی ہویا کہ جڑا قبیلہ مسلمانہ دا ہمیں ایتی سی نا بنو خزا او دے نال بنو بکر والیاں نے نا لڑائی کی تھی او نہ دے بندیاں دے قتل کر دیتا کس ویاتوں پی اے مسلمانہ دے ہمیں ایتی نے تے بنو بکر علیہ جڑے سننا مکہ علیہ دے میں ایتی سننا جس ولے انہ بنو خزا علیہ دے او دے حملہ ہویا انہ دے بندے قتل ہوئے تو انہ نینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسے اللہ دے رسول اسی تو آڑی میں عدوے چا ساں سیاسی ہمیں عدوے چاں تو آڑی کرنڈایا ساں تے جیڑے ہمیں آتی مکہ علیہ دے قبیلے آلے سننا او نہ ساڑی دے حملہ کر کے ساڑے بندیاں انہوں قتل کر دیتا ہے گل مدینے پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا اس گل دا غصہ آیا پی انہ نے معادہ توڑ دیتا ہے اے گل یاد رکھنا زندگی اندر کہہنا معادہ کیتا ہوئے نا تے جڑا بندہ توڑ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ معادہ توڑنے والے نا ساڑا کوئی تعلق نہیں اسی گل کمنٹمنٹ توڑا لگ گیاں معادہ توڑا لگ گیاں ایک منٹ نہیں لانتے سٹام کیتا پھر کڑی گالے جا جو مرجی کا ادھار ہے معادہ دی بڑی پاسداری ہے اللہ نے بھی کہا کہ میں تو اڑکو لوگ معادہ دے بارے پوچھنا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی دنالے چیز دے تیاری کیتی اور مکیہ علیہ پتا چلے آپ ہی ساڑے کلو جڑی گلتی ہوئی ہے اس قبیلے نے ساڑے میاتیاں نے مسلمانہ دے میاتی قبیلے دے حملہ کیتا ہے اور انہا مکیہ علیہ اندر کھاتے ہونا دی مدد بھی کیتی حالہ بڑی چھوپ چھپا گا کیتی تھی پر گالہ فیر بھی کھول گئی مطلب کنی دیر تک ہے چھوٹ چھوٹ رہی ہے کنی دیر تک چھوٹ نو چھوٹ بڑا بنا کے رکھو گے ہزار چھوٹ ہوئی ہے پیچھے بول لوگے انہیں چھوٹ ہی رہنا ایک نیک دن انہیں نفاش ہوگی رہنا خیر جو دو انہا مکیہ علیہ پتا لگا انہا کہا یہاں خیر نہیں یہ پہلو ہی مسلمانہ دیا فتوحات مسلمانہ دیا جنگہ انہا دی افرادی قوت والے کے قبر آئے سن پی جناسی ڈکنا چاندے سا جناسی روکنا چاندے سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں اگیا وعد گیا ہے انہیں لشکر مضبوط ہو گیا ہے اے ہونے اتھونا مکیہ علیہ دے وچو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سمجھ آگئی پی ایک کو امون خیر دا نہیں اگو پھر ان قتل و کاردہ بزار گرم ہونا لے تے اے مدینے گئے تے جاں کے کہن لگے کہ مسلماننا انہوں نے رابطے کی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل وی گیا ہے کہاں لگے جیسی صلاح دے بیا دے جڑا مارایا معاملہ ہویا ہے نا اور جڑا مسئلہ بنیا ہے بنو بکر نے جڑا حملہ کرتا ہے بنو خزا آتے اسی اس گلدی معذرت بھی کارنے آتے اگو پیڑا پشلا معایدہ انہوں گاں توڑ مکمل تک اسی آنے کے اگو میں چلدہ روے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے چوپرہ ایس گلد ہے انہوں نے ہور بھی مسلمانانا گالے کی تھی خیر انہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ جی مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے گالے کسے نہ سنی اے آپ پہ مکہ مدینے جلان کر کے تور گیا مدینے آلے ہو ساٹھی ہو ہو اسولہ برقرار جی پرانی اسی تڑھنا لڑنوا اسے تیار نہیں نہ اسی لڑنا ہے جو تو واپس چلے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیتا تقریباً دس ہزار سے ابا اس لشکر دا حصہ بنے دس ہزار دا لشکر تیار ہوکے تے اپنا سمان لے کے جتو تیار ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو دسیا نہیں سیا آپ ہی مکیل نو جانا ہے بس جنگ دی تیاری دا کیا سی اے وی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حکمت اعملی ہن دی سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومہ نجھ کردے ہیں پی جا جانا ایس رستے نو ہے نا تی نام ایس رستے دا لین دے سن تاکہ دشمن نو چال دے سمجھ نہ آوے کہ اسی کرنا کی یہ تی اسی اچانک نو جا دبوچ گئے اور اس مائے تھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہوئی دعا کی تھی اللہ توں ہر قسم دیا خبران تے دس رس رکھان تے قادر ہیں اللہ ساڑھیا خبران مکہ آلے نو نہ دیں پی اسی تیاری کرنے ہیں دعا کر دیں نبی پاک کسے جسوس نو پتا نہ لگے کسے بندے نو ریکی کرنے نو پتا نہ لگے پی اسی کی تیاری کرنے ہیں اور نبی پاک نے ویسے بھی مکیدیاں رام آتے ہیں پیرے دار بٹھائے سن کہ کوئی بندہ ادھر نو نہ جائے یا انہوں نہ آئے تو پتا ہے کہ کیڑا آ رہا ہے تو کیڑا جا رہا ہے تاکہ خبر دبائی جا سکے داس ہزار دا لشکر تیار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یک بار گئی کچھ دا حکم تابعی چلو کافلہ تیاری آجاؤ کہنے انہوں رستے جو پتا لگا کسی مکیے چلنے ہیں انہی پشیدہ خبر رکھی گئی جس میں مکیے دے قریب پہنچے تاکہ مکیے آلے انہوں پتا لگا بھی مسلمان آگئے ہیں پہلوں تو انہوں نے سوچے پی جناتے بندے مرے ہیں وہی بدلہ لینہ آئے ہیں بعد میں چلے ابو صفیان جو رہا دا ٹائم ہویا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں ٹولیاں بکھر جاؤ تو آپ نے چلے علیہ دا علیہ دا آگ جلائے ہو جہاں اور رہا دا ٹائم سی جت سے دہزہ سے وی وی بندیاں نے ایک چلہ جلانا سی اٹھ سے دو دو چار چار بندیاں نے وکھرے وکھرے ہو کے نا رات جو دا آگ جلائی تو تو حضرت ابو صفیان کہیں لگے اندیں نا بھئی یہ بنو خزاال علی جی ہے یہ جڑا لڈا وڈا لشکر بنو خزاال علی تیار نہیں کر سکتے مسلمان ہی مدینے ہو آگئے جی یہ ہون جڑا سارے ترین لگ بھئی بورا مکہ ایک دفعہ لرز گیا یہ ہوئی سن نا جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجبور کر کے کڑے آسی ہونو بیندے نے اگے بڑے سردار جڑے اصل ابو جال ورگے سن پہلو ہی اپنے انجام نو پہنچ چکے سن یہ نا نے بڑا تھوڑا پریشر لیا چانت بندے کیا لگے لیا چلو لشکر تیار کرو حضرت اکرمہ بھی شامل چھوٹی جی ٹولی بنائی مطلب ایک لشکر بنایا مسلمانہ دا مقابلہ کرنوا سے نکلے حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالی انہ دا مقابلہ کیتا انہ دے تقریبا کافی بندے مر گیا دو مسلمانوی شہیدو ہے تے باقی جڑنا دوڑ گیا اوہ اکرمہ بھی دوڑے تے جاگے کشتی جبائے نسل لگے تے راہ ویچ کشتی کمان کے ریاں چاہیی تے ملاک کیا لگا اے سارے کوئی لاتنو وازا مارن کوئی حبلنو وازا مارن کسانو بچا اوہ ملاک کیا لگا یہ تھے لات مناتنے کام کو نہیں ہونا یہ سے کمان کے ریاں چاہی کام ہونا تے محمد رب نے ہی کام ہونا تے پھر اسی زمین تے جاگے کیوں نہ ہوتی بازت کریا تے موڑ کشتی پیشانو تُو ہی پاہ میں جدر امر جیز ہو میں آتا واپس ہی جام آگا واپس آئے کلمہ پڑے مسلمان ہو گیا اسے طرح تب اسفیان نے وے کیا پی ساڑھا مقابلہ کرنا مطلب کہ ساڑھے کو سکت نہیں آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں ملے کہا لگے کوئی حالکہ دے دا کہندے مسلمان ہو جو اپنے اپنوں نے حضرت عباس دی پناچ دیتا ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگے اللہ تعالیٰ میں انہوں نے پناہ دیتی ہے تے کوئی مسلمانہ دے لشکر دا بندہ حضرت عبو سفیان نو کوشن آکھے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنو اسلام لے آن تے لیکن کی ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا انہوں اپنے کو رکھ تے ساڑھا لشکر وہا جو تو مسلمانہ دے دستے گزرن انہوں نے پریکٹس انہوں نے عزت نبی پاک احترام محبت ویکھے تے حضرت عباس نو مخاطبگار کہنے لگے تیرے پتی جنے بڑا لشکر تیار گار لیا بڑی جماعت تیار کیتی ہے اسی دے آپ نے انہوں بڑا کچھ سمجھ دے ساں پر ساتھو باد گیا سارنو بڑی اگے چلا گیا حضرت عباس کہنے لگے حجیوی تو انہوں لگدہ حجیوی تو انہوں لگدہ کہ میرا پتی جا غلط ہے حجیوی تو انہوں لگدہ کہ ساڑا نبی سچا نہیں اوے لو تزا کی کوش کیتا جا دے پھر بھی ہاری گیا جا اللہ تعالی نے نا پھر حقانیت اسلام دی انہوں نے سینے چھ داخل کرتی یہ بھی مسلمان ہوگی حجیوی تو باس کہنے لگے اللہ تعالی نبی یہ مسلمان تے ہوگینے پر مسلمان نا دے دل دے انہوں نے بڑی نفرت ہے جے یعنی ایڈی شیطی لوگاں تباہر نہیں کرنا کہ کوئی اس نہ دے گالا کرو جدنہ انہوں نے بچہ تو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دے لشکرچ اعلان کی تابی جیڑا بندہ حضرت ابو سفیان دی ہوئے لیچ انہوں نے کار چھ وار جے او نکوشنا کے ہو جے مطلب انہوں نے کارنو امندہ پر وانا جاری کرتا آپ نے فرمایا بیعت اللہ چھ وار جے انہوں نے کشنا کے ہو جے حتیٰ کہ کسے بچے انہوں کشنی کہنا کسے عورت انہوں کشنی کہنا کسے بزرگ انہوں کشنی کہنا اور جیڑا آپ نے کارچوار کے اپنا کنڈا مار لے انہوں بھی کشنی کہنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے ابا نے کیا اللہ رسول جے کہنا ہی کسے انہوں نہیں تے پھر اسی کہنا کنوں ہے آپ نے فرمایا اچ دا دین انہوں نے قتل کرن دا نہیں بلکہ انہوں نے معاف کر کے انہوں نے در گزر کرن دا دینے میں انہوں نے قتل کرن نہیں آیا بلکہ دس سن آیا کہ سچا دین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے بغیر لڑائی تو مکہ فتح ہو گیا مکہ علیہ وسلم سکت ہی نہیں رہی جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے کھوڑے تے بیٹھے ہیں بیعت اللہ دے قریب آئے ویکھیا پین اچھا آرش فیر نا بوتل آئے سن بڑے 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 کچھ بیعت اللہ دے اندر بوتا سن کچھ حضرت عبرہ عملہ سلام دی تصویران بنایا سن مجسمیں بنایا سن کچھ بیعت اللہ دے بار بھی بوتا سن جتے ریڈا سی نا تواف کریتا سی وہ دے نال نال بھی نا بوتل آئے اندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے دے ہوتے ہی سوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے جس چھڑی ہے چھڑی دے نال ہے سنہ کہہ دو کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گرائے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کیا بلال ازا نمازہ ٹائم ہویا حضور فرمان نے بلال آ ازان دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو بیعت اللہ دی چھاتے دے ازان پڑ اے ہو ہوئی مکہ جتے لوگ حضرت بلال نو تکلیفہ دیا کر دے اج بلال نے جڑی سور لا کے ازان پڑی یہ نا مسلمان نو دے دل خوشی دنال تم تمہا اٹھے اور جنہ جگلیاں دے ویچ اللہ اکبر دی صدا نیسن لان دین دے اج مسلمان فاتح بن کے اس جگہ نو فتح کر کے خوشی دنال اللہ اکبر دی صدا بلان دے کرن دینے اصل اندر اللہ دی ذات نے اے سانو واقعات اس لئے ساڑھے تک پوچھ آئے نے تاکہ زندگی دے کسے بھی معاملے اندر سانو کوئی مسئلہ پیش آئے ساڑا تعلق اپنے رابنال ہونا چاہیدہ جتو اٹھنا اللہ دی ذات ہے پہ روح زمین دے پورے انسان پامے تاڑے خلاف کیوں نہیں تاڑا ککھ نہیں بگار سکتے کیوں جتنال اللہ دی ذات ہے او بندہ کام یاب ہے او بندہ کام ران ہے اللہ پاک سانو ایسا ایمان نصیب فرمائے ایسی آدات نصیب فرمائے اور ایسا تعلق اپنے رابنہ بناندی توفیق عطا فرمائے جتنال اسی زندگی دے ہر مورتے کامیاب ہو سکیے وما علیہ اللہ البلاء یابدی السماوات والاردی یاد الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبگی لجلال ودہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی ادخل کی وردہ نفسی وزن تارشی ومداد کلماتی اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنہ عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط عائن وجعلنا للمتقین اماما رب انی لما انجلتا علی من خیر فکیر حس بیاللہ لا الہ اللہ علیه توکلتو وہو رب العرش لزیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ ما انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعداء سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العلہ سبحان رب العزت